اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کو پاکستان کے مائناز فرزند اور ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا خاکہ پیش کروں گی ٹائم تو اتنا نہیں ہوتا ہے کہ جو بہت تفصیل میں جائے جائے لیکن کچھ تھوڑا سا اپنے دل کی تسلی بھی ہو جاتی ہے اور کچھ تھوڑا سا علم کا پھیلاو بھی ہو جاتا ہے معاشرے میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی امری وحلو لقدت مل لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعلى عالم حمد انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى عالم حمد انکا حمید مجید تو یہ شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ ان کے بھوپال میں یہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد پھر جب تقسیم کا وہ ہوا تو پھر یہ پاکستان آگئے اپنے والدین کے ساتھ اور پڑھائی کی انہوں نے پاکستان سے پہلے اس کے بعد پھر یہ چلے گئے پندرہ سال یورپ میں رہنے کے بعد انہوں نے مغربی برلین کی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہالینڈ یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی بیلجیم یونیورسٹی آف لیونینڈ میں پڑھنے کے بعد سن انیس سو چھتر میں پاکستان واپسی کا ارادہ کیا اور پھر پاکستان آگئے ڈرکٹر خان نے ماسٹر آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس کیا اور اس کے بعد بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی سند حاصل کی اور پھر سن انیس سو اکتیس مئی سن انیس سو چھتر میں انہوں نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کر لی اس ادارے کا نام یکم مئی انیس سو اکیاسی کو صدر پاکستان اس وقت کے صدر پاکستان ضیاء الحق مرہوم نے تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا یہ ان کے لیے ان کا عزاز تھا یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمائی مقام رکھتا ہے مئی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پاکستان نے بھارتی ایٹم بم کے تجربے کے بعد خود بھی تجربہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تیاری کر رکھی تھی چنانچہ بھلوچستان کے شہر چاغی کے پہاڑوں میں انہوں نے چھے کامیاب تجربے کیے یہ تجربے ڈاکٹر قدیر خان نے اپنی نگرانی میں کروائے کہوٹا ریسرچ ریباریٹریز نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے ایک ہزار کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری میزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج کے رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل تیار بھی کیے اس ادارے نے پچیس کلومیٹر تک مار کرنے والے ملٹی بیرل راکٹ لانچرز اور دوسرے ہتھیار بھی تیار کیے جدید دفاعی آلات کے علاوہ ٹیکسٹائل کے لیے اور دیگر سنتوں کے لیے متعدد آلات بنائے وہ خود ڈاکٹر خان اپنے کتاب میں خود لکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ کے بنیاد جناب ظلفقار علی بھٹو نے رکھا تھا اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسے پروان چڑھایا ڈاکٹر قدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چڑھانے کے عزامات کے تحت مقدمہ دائر کر دیا لیکن ہالینڈ، بلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے اسکولرز نے جب ان عزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چڑھانے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ تو کتابوں میں کھلے عام موجود ہیں وہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اس انکشاف کے بعد ہالینڈ کی عدالت آلیا نے ان کو بائزت بری کر دیا ڈاکٹر خدیر خان کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ انہوں نے جب کھوٹا میں ریسرچ لیباریٹری زیر تعمیر تھے تو وہ سہالہ میں پائلٹ پروجیکٹ چلا رہے تھے اور وہ لکھتے ہیں کہ انیس دسمبر دسن دو ہزار چار کو سینٹ میں ڈاکٹر اسمائل بلیدی کے سوال پر کابینا ڈیویجن کے انچارج وزیر نے جو تحریری جواب پیش کیا اس میں وزیر آزم کے مشیروں میں کیفیرس سے ڈاکٹر قدیر خان کا نام ہٹا دیا گیا تھا ڈاکٹر قدیر خان نے ہالینڈ کے قیام کے دوران ایک مقامی لڑکی ہنی خان سے شادی کی تھی جو اب ان کی میسیز ہیں اور دو بیٹیوں کی ماں ہیں دونوں بیٹیاں شادی شدہ ہیں اور ڈاکٹر قدیر خان خود بھی نانا بن گئے ہیں اللہ تعالی نے ان کو بھی نانا بننے کا عزاز عطا کر دیا ہے چودہ آگست نائنٹین نائنٹی سکس میں صدر فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کے سب سے بڑا عزاز دیا جبکہ نائنٹین ایٹی نائن میں ہلال امتیاز کا تمغا بھی عطا کیا گیا ڈاکٹر قدیر خان نے سیچٹ نام سے ایک انجی او بھی بنائی جو تعلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم ہے یہ تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جو کراچی والے ہیں کہ ان کے منصوبے اس میں ایک سکیم تینتیس میں ان کے بڑے منصوبے چلتے ہیں اور بڑے بڑی بلڈیگوں میں ان کے اپنے تنظیم کی طرف سے فاؤنڈیشن کی طرف سے بنائے گئے ہیں اور اس میں صبح صبح کافی مریض آ جاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا جب میں گئی تھی تو میں نے دیکھا مجھے بہت خوشی ہوئی بہرحال محمد نواز شریف کے دور میں چاغی کے مقام پر جو چھے کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے گئے اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پورے عالم اسلام کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفعہ ناقابل تسخیر بنا دیا ہے یوں پوری دنیا میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شہرت ہو گئی سعودی مفتی آزم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں مفت تیل فراہم کرنے کا آرڈر بھی کیا اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا جاتا رہا اب آج کے دور کا نہیں معلوم مجھے کہ کیا صورتحال ہے مغربی دنیا نے پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دیا جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بخوشی قبول کر لیا صدر پرویز مشرف کے دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد اور دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے ازام کو ڈاکٹر عبدالقدیر نے اپنے ملک کے خاطر سینے سے لگا لیا اور نظر بند رہے واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہم بڑے ناقدرے لوگ ہیں ہم قوم تو نہیں قوم کے جو بڑے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات ہو گئی جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات ہو گئی تو امت مسلمہ اب بالخصوص پاکستان کے لیے یہ بہت بڑے صدمے کا مقام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مسلمان ممالک کو مضبوط اور متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صلح ان کو یہ دیا کہ انہوں نے ایٹمی طاقت اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا آج یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی تھے کہ ہم سکون کی نیند سوتے ہیں اور دشمن ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا ہے جیسے کہ پہلے ہو جایا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر ہی پاکستان کی خاک میں اپنے خالق کے حضور عبدینین سو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَحِ رَاجِعُونَ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہوم کو میرا اور میری پاکستان پوری پاکستانی قوم کا سلام ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے جنت کے پرسکون گوشے میں تھنڈی تھنڈی چھاؤں میں رکھے وَآخِرُ دَعْوَانَا اپنی میزبان کو اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ